امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں آپ کو پھر سے اپنے یوٹیوب چینل سوہین الفو کے اندر ویلکم بیک کرتا ہوں جی ہاں دوستو میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ آر یوٹیوب کرنے والا ہوں پاکستان میں ہونے والے تمام واقعات کی بہت پر آج آپ سے یوٹیوب مفتقوق کروں گا جی ہاں دوستو آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہونے والی مہنگائی مارچ کے درمیان جو وجوات ہیں ان کے پیچھے کن کا اسباب ہے اور یہ پروپرگنڈا کیوں بنایا جاتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی باہر آئے ہیں چینل پر سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن پر کلک کرنا نہ ملیں گا تاکہ آنے والی ہر ایک اپلیٹ آپ تک پہنچتی رہے جی ہاں دوستو پاکستان کی ماضی سے لے کر آج تک یوں ہی دیکھا جائے تو سٹارٹنگ یہ ڈیوریشن میں وہاں پہ تمام تر چیزوں اور وسائل کی نیاد بہت ہی آسانی سے لوگوں کو معاہ ہوتی تھی تو آج دیکھا جائے وہ تمام تر چیزیں ہمیں مہنگی مؤثر ہو رہی ہیں تو ان کے پیشے وجوات یہ ہیں کہ ہمارا ملک ترقی آفتہ ہے یا وہ دن بہ دن پیچھے بڑھا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے آج ہم یہاں گفتگو کریں گے اگر ملک عظیم پاکستان کا تجیہ کیا لیا جائے جب وہ سپریشن یعنی آزادی حاصل کر رہا تھا ہندوستان سے ہاں تو دوستو سپریشن کی بنیاد طرح اگر تجیہ کر لیا جائے تو پاکستان اس لئے سپریٹ بنائے گا تاکہ وہ ملک کو ایک آزادی کے ساتھ ساتھ ترقی اور پروگریس یعنی ڈپلیمنٹ دے سکے لیکن آج ہم تجیہ کریں اپنے ملک عظیم پاکستان کا کہ وہ ترقی کی طرف غامزن ہے یا ماضی اس طرح ریلیٹڈ رہا ہے تو اسی حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیشی کیا اسباب ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی جہاں پر پاکستان ترکی کی غامزن تے نہیں کر رہا وہ دن مدن پیشے ہٹ لائے تو اسی حوالے سے آج کے تناظر میں میں آپ سے گفتت کرنے میں پہلے پھر سے دل سے روکیسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن پر کلک کرنا نہ بولے گا تاکہ آنے والی میری ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے گا جیہاں ناظرین پاکستان کے آج ان مہگائیوں کا تجیہ لیتے ہوئے یہ سمجھایا جا رہا ہے ہمارے بڑوں سے کہ پاکستان اب ترکی نہیں کر رہا پاکستان اب زبال کے بہت ہی قریب جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ماضی میں دیکھا جائے پاکستان میں تمام تر ملنے والی چیزیں بہت ہی آسانی سے لوگ خرید سکتے تھے ان کو یوز کر سکتے تھے لیکن آج کے ہاں اس موجودہ نظام اور سسٹم کے تحت وہ لوگیں تمام تر چیزیں خرید نہیں سکتے جن کے بنیاد پاکستان کے عوام کو بہت سی تکالیف کا بہ آسانی سے مہیا یعنی پیش کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بہت سی تکالیف سے وہ چیزیں خرید رہے ہیں سو اسی حوالے سے آج ہمیں اور آپ کو سرسنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک عظیم پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اگر بندہ ایک کسی گھر میں رہ رہا ہو اس کو ترقی نہ دے ٹھیک ہے ان میں بہت سی تکالیف ہوں تو وہ انت یعنی آخرکار وہاں سے ظلیل و خوار ہو کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی حوالے سے آج ہمارے پاکستان یعظیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے رکھیں گے اپنا خیال ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ